دلکش نگار نظر آئیں گے جی ہاں یہ کوئی دعوی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جب آپ یہ چیز اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے تو 20 منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رنگ بہت گورا ہو گیا ہے اور آپ کی سکن میں ایک بہت پیاری کساوٹ بھی پیدا ہونے لگی ہے آپ کی سکن بہت ٹائٹ ہو جائے گی یہ ریمیڈی ضرور آسما کر دیکھئے گا آپ کو بیسٹ ریزرٹ ملے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ اینٹی رنگل فوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں موہا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شیشے یہ پلاسٹی کیک سافت یالی لے کر آپ اس میں ایک چمچ اسپا ہول کا چھلکہ ڈالیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا پھر آپ اس میں ڈالیں آدھا چمچ سونف کا پاوڈر سونف لے کر ڈرائنڈ کر لیں اس کا پاوڈر بن جائے گا پھر آپ اس میں ڈالیں سیپ کا سرکہ ایپل وینگر آپ نے لینا ہے خالص سیپ کا سرکہ ہو یہ آپ نے ایک چمچ اس میں ڈالنا ہے یا اس میں اتنا ڈالیں کہ یہ ایک کارکسا پیسٹ بن جائے پھر چمچ کی مدد سے تمام انگریڈینٹس اچھی تاہاں مکس کریں ان تمام انگریڈینٹس کو مکس کر کے میں نے پیالے کو دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو یہ پیسٹ سخت ہو گیا اب آپ اس میں ڈالیں دیسی انڈے کی سفیدی دیسی انڈے لے کر اس کی زردی الگ کر دیں اور سفیدی الگ کر دیں پھر اس کی سفیدی دو سے تین چمچ آپ پیالی میں ڈال دیں اس کے بعد چمچ کی مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کریں اس ریمیڈی میں شامل تمام ارزہ ٹوٹل سکن وائٹننگ اینڈ ٹائٹنگ ہے یہ آپ کی ڈھلکتی ہوئی سکن میں کساوٹ پیدا کریں گے آپ کی سکن کو ٹائٹ بنائیں گے فائن لائنز کو ختم کریں گے آپ کی سکن کمپلیکشن کو فیر بھی بنائیں گے چمچ کی مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس انڈے کی سفیدی میں اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ تمام ارزہ یکچان ہو جائیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ بیسٹ انٹی ایجنگ ہوم ریمیڈی اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس ریمیڈی کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ کریم آپ لیں یہ جو مکسچر ہم نے تیار کیا ہے اور اس کو آپ اپنے چہرے گردن اور ہاتھوں پر مساج کرتے ہوئے لگائیں اچھی طرح آپ نے مساج کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک مساج کریں تاکہ یہ آپ کی سکن میں اچھی طرح جذب ہو جائے یاد ہے کہ آپ نے مکسچر بہت گارہا نہیں بنانا ہے اس کو اس طرح سے بنانا ہے کریم کی فارم میں کہ یہ آپ کی سکن میں ایزیلی ابزورب ہو جائے دو سے تین منٹ تک مساج کریں پھر اٹھارہ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی لگا رہنے دیں اور بیس منٹ کے بعد یعنی دو منٹ تک مساج اٹھارہ منٹ تک لگا رہے ٹوٹل بیس منٹ کے بعد آپ اپنی سکن سادہ پانی سے واش کر لیں جب آپ اپنی سکن واش کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ گردن اور ہاتھ بہت چمک رہی ہوں گے آپ کی سکن بہت ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس ٹائمیٹی کو ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں آپ ہمیشہ جوان دکھائی دیں گے آپ کا کلر بھی بہت شیئر ہو جائے گا آپ کو کوئی سکن وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم یوز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز چاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت نے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ